بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ درو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے علی ورات پر السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عدیر نباب آپ دیکھ رہے ہیں پنیابی چس کافور آج ہم بنانے جا رہے ہیں دہی بلے بنانا بہت ہی آسان اور بنتے بھی بہت ہی مزے کی ہیں آپ نے اکثر بزار میں کھائیوں گے آج ہم آپ کو گھار میں بنا کے دکھاتے ہیں اور آپ اس کو انجوائے کیجئے اور ضرور بنا کے کھائیے گا ہم اس میں جو مسائلے ایڈ کریں گے وہ بلکل لائک سے مسائلے ایڈ کریں گے کوئی سپائس اگر اس میں اتنا زیادہ نہیں رکھیں گے اگر آپ کو سپائس زیادہ پسند ہے تو آپ ایڈ کر سکنے ہیں اس کے لئے میں نے بلے لیا اور بلیاں آلو ٹوماتر پیاز خریمچ دھنیا اور چینے چینے کو میں نے پہلے وائل کر لیا تھا تاکہ ٹائم کی بچے تو بلیاں اور بلے کو بگو ہو کے رکھتے ہیں کم کم آدھا گھنٹہ اس سے یہ نرم ہو جائیں گی تو جب تک ان کو ٹائم دیں گے تب تک آلو جو ہے وہ ہم بوائل کر کے ان کو مکمل طور پر روم ٹمپریچر پر تھنڈا کار لیں گے اگر آپ آلو کو گھرم ہی ایڈ کریں گے تو جو دئی ہوگا وہ پانی بان جائے گا اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا دئی بڑے گا تو اس لئے آپ اس کو بوائل کیجئے گا بوائل کر کے تھنڈا کار دیجئے گا تھنڈا کار کے بعد میں اس میں سپائس وغیرہ ڈال کے جو کچھ آپ نے ڈالنا وہ ڈال کے اس کو مکس کیجئے گا تو تب آپ اس کو سرف کیجئے گا تو اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیک آن کے بٹن کو کلک کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنویل نئی ویڈیو آپ تک باس آنے سے پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں نے لے دیئے بلینہ دے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گا اگر بلینہ آپ کی سخت ہے تو آپ اس کو نیم گرم پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بلے دیو ہے وہ بلکل تازی ہیں تو اگر یہ جلدی ہوگی تو ان کو میں پہلے نکال دوں گا تو اب اس کو تھوڑی دام دیتے ہیں اور باقی چیوگی آلو اگرہ کی کٹنگ کر گے پیاس ٹوماٹر کی کٹنگ کر گے آلو کو بوائل کر لیں گے اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے تھوڑا سا ہم دھریاں بھی ڈالیں گے چنے آرڈ ہی ہمارے بوائل ہے اس کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا تو میں دوسری تیاری کر لیتا ہوں تب تک یہ بلیاں بھی اپنے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کی جو کٹنگ ہوگی وہ چکورس ہی ہم کٹنگ کریں گے خوبصورت ہی اس کی کٹنگ کرنی ہے چکورس ہی اگر آپ ان کو مکمل بھی بوائل کرنا چاہتے ہیں تا بھی آپ کو کار سکتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں ڈیسٹو میں ٹھینک لیتے ہیں اس کو بھی جب وائل کریں گے تو نمک والے پانی میں کریں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں گے پیارے سے کیوبز اس کے بان گئے تو باقی بھی بھی میں مکمل اس کی کٹنگ کر لوں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں جب تک بھلیاں ہو رہے تو دوسری چیزیں تیار نہیں ہو جاتی آلو کو بوائل کر کے روم ٹیپریٹر پر مکمل ٹھلڈا کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے جو آلو جو ہے وہ بھی بائل ہو چکے ہیں بھلیاں بھی نرم ہو چکی ہیں بھلیاں بھی صحیح فرش ہو چکے ہیں چنے بھی وہ بھی ٹھیک ہو چکے ہیں تو اب ان کو مکس کرتا ہوں کہ اینپو میں نے دہی لیا ہے اس کو ایسے کریں گے یہ تھوڑا سا پتلا سا ہو جائے گا اب اس کے لیے چمچ جو چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی بھلی چمچ آلو ڈالیں گے چنے ڈالیں گے پیاز ہے وہ ڈال دیئے ٹرماٹر ڈال دیئے خرا دھنیا ڈال دیا اور منٹ کے پتے ڈال دیئے پودھنے کے خریمچ میں دو بریق چاہ کر لیتے اور یہ بھلیاں بھلے کو میں نے جب پانے سے نکال لیا ہے اس کو ادھر میں نے رکھ کے یہ ایسے اور اس کو سنگھ کے ساتھ ایسا کی ہے جسے اس کا پانے جو وہ نکل جکا تھا ایسے انگلی کے ساتھ میں دو بھی آج اس کا پانی جو وہ مکمل ختم ہو چکے ہیں تقریباً ہاف تیسپون سے تھوڑا سکا میں نے اس کے در گرم سالہ ڈال دیا نمک تقریباً ہاف تیسپون اور یہ چاڑھوں سالہ ایک ٹیسپون یہ آم چور ہے آپ کو کسی بھی پان سال سے کسی بھی اچھے دکان سے مل جائے گا اس کو مکس کریں آم چور نے بہت اچھی اس کی خوشبو دے دی ہے اب مجھے اس کے لیے بٹن چاہیے یہ میں نے بٹن دے لیے اب اس کے نیچے میں نے ایسے پڑے لگا دینے اور اوپر اس کے میں ایک چیز اور آپ کو بتا ہوں یہ دین دیں گے اب اس کے اوپر اسے لگا دیں گے تین پاؤ پہلے میں نے دین لیا تھا ایک پاؤ میں نے اب لیا ہے ٹوٹل جو استعمال ہے وہ اس کے اندر ایک کلو دین استعمال ہو چکا ہے تو اب آپ اس کی بلک وغیرہ دیکھیں اور اس کے اوپر خلقہ سائسے ہم چار مسالہ ڈال دیتے ہیں جناب ہماری دائی بھلے کی ریسپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے دن کے ساتھ زندگی وفا کی پسی ملاقات کی تاب تاک لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ